آج کی صبح کچھ الگ ہے آج بی آرے یعنی کہ برائنڈ ریلیف اسوسییسن ڈلی سے آئے ہوئے جو یہاں پر وزیٹرز ہیں ان کے ساتھ میں میچ ہیں اور ساتھ ان کے ساتھ میں کیا مکس کر کے یعنی کی میتری میچ ایک سامنے ہیں یہاں پہ یہ دیکھئے سب لوگ کچھ بہار سے دیکھ رہے ہیں کچھ اندر ہیں نائی پی بی ڈی کے ایم ایس وی اچ کے میدان میں اور سامنے بیٹھے ہیں سر دو ویزر جو کی یہاں پہلے پرنسپل تھے دوہجار پانچ شہر میں آج یہاں وزیٹ کے لئے آئے ہیں اپنے سرنس کے ساتھ اور یہ حللہ جو دیکھ رہا ہے یہ بتاتا ہے کہ صحت کتنی جروری ہے سورج کی روز نہیں اب دھیرے دھیرے بڑھ رہی ہے اور یہ ان کے سپورٹرز دیکھیں سامنے سپورٹرز اور جنہوں نے ابھی فیلڈنگ جنہوں نے بال میس کی وہ کملیس ہیں کملیس بھٹ ایک اچھی بال اچھی بال اچھی ہائٹ ہے ریلیز اچھا ہے بی آرے کے بی آرے سے آئے ہیں اور یہ ایک لمبی سوڈ اور اوپر سے باہر سیدھے دوبے سر خود کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں پرنسپل صاحب یہ دیکھیں بہت خود سے یہ دیکھیں جوز دیکھیں ان میں ابھی بھی برقرار ہے سب ہی لوگ اندھن بولتی اوور کی اور یہ سیدھے باہر کیا نائی پی بی ڈی مورننگ کرکٹ سریز کا میچ بی آرے سے آئے ویسٹرز یہاں پر آج اچھا میچ چل رہا ہے مورننگ میں اور سواس تو سبھی کے لئے جلوری ہے اور یہ بریزلال سب آئے ہیں تو دیکھنا ہے کیا کرتے ہیں بولنگ کے روپ میں اگر دیکھا جائے تو بولر اچھے بولر ہیں اور آج دیکھنا ہے کیا کرتے ہیں آج تو کراؤڈ بھی ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے آتے ہیں پہلی گیند لے کر آرہے ہیں سامنے ہیں آکاس پہلی گیند اور یہ کیچ ہونے کے چانسز نہیں پھر سے کملیز بھٹ کیچ ہو سکتا تھا لیکن آگے نہیں بڑے بالکل کملیز بھٹ کملیز بھٹ کملیز بھٹ کیچ ہو سکتا تھا یہ بڑے دنوں بعد میدان میں واپس آئیں اگلی گیند بریزلال اور پھر سے کھلنا چاہتے تھے آکاس سٹریٹ کھلا فیلڈر وہاں پر آرون میس فیلڈ کے آرون نے اور میس فیلڈ کے بعد جب حوصلہ آف جائی ہوتی ہے دوستوں سے تو سمجھ جاؤ کیا ہوتا ہے دلی کی گرمی اور اس کے بعد آج یہاں دہرادون کی سرد صبح نہیں یہ کرکٹ اچھی سوات بہت اچھی سوات اور اتنا ہی تیز ترو اچھی سوات تھی آف میں وکیٹ ٹیکر بولر ہیں لیکن آج دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں وکیٹ ٹیکنگ بولر ہیں آج آکاس فرم میں لگ رہے ہیں بیٹ کر آیا جرور اور یہ دیکھیں سامنے دووے سر بہت خوش ہیں دیکھ کر بیارے کے کھلاڑیوں کو اور آج ان کو پرانی یاد جرور آ رہی ہوگی اپنی یہیں اسی ویدیالے میں یعنی کہ آدس ویدیالے میں پردھانا چاری کے پت پر آسین ہو کر گئے ہیں یہاں سے اور بڑے سمائے بعد آج واپس ہی آئے ہیں تو جرور ان کی یادیں تاجہ ہوگئی اپنے سٹوینٹس سے باتیں کرتے ہوئے ویجٹ کے روپ میں اور مورننگ میں بھی اٹھا دیا آج انہوں نے یہی ہوتا ہے کہ جب خود سوست ہوں تو دوسروں کو بھی سواست دینا پسند کرتے ہیں بہت چوست میں ہیں سب لوگ سر کیسا لگ رہا ہے بہت سمائے بعد آپ یہاں پر پردھانا چاری رہے اور آج میں نے دیکھا صبح صبح آپ آگئے تھے ہم میں نیویت سے مطلب کیا ہوتا ہوں میں کتنا مجھے مطلب گہرہ لگاؤ ہے اور میں نے یہاں دو سال جوب کیا اور آپ یہ ہریسی گواہ ہوں گے ہم تبیس گاؤنڈ پر کھیلتے تھے اور آج میں دوبارہ آیا کل میں نے دیکھا تھا آپ لوگوں کو کھیلتے ہوئے سوہ پانچ وجے مجھے لگا کہ ہم بھی کھیلیں گے اور میں نے آج ہریس کو فون کیا کہ ایک میچ ہو جائے اور میں یہ چاہوں گا کہ کل پوری اچھے سے مطلب نائی بی اپی ویڈی برسز بی آر ایک میچ ہوگا سب سرحانہ کہ کل ہماری اپنی ٹیم ہوگی اور آپ کی اپنی ٹیم ہوگی سر یہاں آپ کب تھے پرنسپل کیونکہ تاکہ لوگوں کو پتا لگے سب لوگ ہم تو جانتے ہیں مجھے دوزار پانچ اور دوزار چھے دو سال لگ بگ تھے ہم یہاں پر اور میری جیون کا مطلب گولڈن پیریڈ وہی ہے کیا بات ہے سب بہت مطلب اس کو میس کرتا ہوں اور کتنا میں مطلب یہاں آکے خوش ہوتا ہوں یہ مجھے بہت اپنا لگتا ہے باقی یہ جرور ہے کہ جہاں تک دشتریبادیت لوگوں کی بات ہے ان کی لیے کام کرنے کا بات ہے لگاتار میں اسی فیلڈ میں کام کر رہا ہوں پچیس برس مجھے ہو گیا ابھی میں سر فلال میں دیلی انیورسٹی کے کالنگ میں پروپیسر ہوں اور پرنسپل بھی وہاں کا تو مطلب فیلڈ میرا یہی ہے جرور میں نے یہ جگہ چھوڑ دیتی تو بچوں سے ہمارا بہت لگاؤ بہت اچھا لگتا ہے مجھے دیرادن بہت اچھی جگہ ہے دیرادن کی لوگ بہت اچھے ہیں اور آپ سب لوگوں کا سہی ہوگا بہت بہت سب کام نہیں ہے سر اور کرتے رہی ہے تو حریصر سے بات کروں گا حریصر آپ پرنسپل سے تھے دوبے پہلے تو ایک بار سر ان کا پورا نام بتا جیتے تاکہ لوگوں کو بتا چلیں سر کا جو پورا نام ہے سودیپ دوبے ہے اور سر دو جار پانچ میں آیا تھے تو کیسا لگ رہا ہے سر جب پرنسپل تھے تب آپ لوگ انہیں نیا نیا جو ان کیا تھا اور آج سر کو دوبارہ یہاں پر ان کے ساتھ کھیلنے وہی ریلیشن ہے ابھی بھی تب سے اور سر کی ایک بہت بڑیا بات ہے جب بھی آتے ہیں تو سب سے مل کے جاتے ہیں بیکٹی کرت روپ سے مل کے جاتے ہیں گھر گھر جاتے ہیں کیا بات ہے ان کو یاد ہے دو جار پانچ چھے نہیں وہ ان کا صبحہو بتاتا ہے سر ہاں سموک کیونکہ آس سب سے پہلے میں ہی ملا تھا کسی لیے شاید مجھے لگتا ہے کہ ہم سب بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں انیتہ اگر وہ صبح اچھا نہ ہوتا تو شاید آج نہ ہوتے کھڑے ہیں یہ حقیقت ہے انسان چلے سر واپس آتے ہیں میچ میں یہ ہے دووے سر اور اس کے بعد تھوڑی دیر بعد سیکنڈ اننگ شروع ہونے والی ہے تارگیٹ اور سب بھی لوگ یہاں پہ رہے ہیں سب لوگ ہیں اب دوسری اننگ اور تیرہ آور میں سکسٹی ونن کا تارگیٹ کافی اچھی بیٹنگ کی تھی ہے آپ نے اپنا نام بتائیں گے آپ منجیت تو منجیت کیسا لگ رہا ہے دلی سا جہاں کھیل کے مجھے آ رہا ہے تو چلیں انجوئی کیجئے میچ دہرادون میں اور بال ہے آکاس کے ہاتھوں میں اور گھر کی ہی بات ہے یعنی کہ سبح ہم سر آئے ہیں سٹرائک پر اور نتین ہے ساتھ میں اور بھٹ جی پھر سے امپائر کملیز بھٹ تو دلی سے آ کر یہاں دہرادون میں دہرادون کی صبح یہ میچ اور جیسا کی آپ نے سنا ہم سب نے سدھی دوبے سر کو بھی یہیں کے پرنسپل آدھر سویڈیل کے ایکس پرنسپل اور ابھی دلی میں پاکسر کے پت پر ہریس سر فیلڈ سجاتے ہوئے فیلحال سو اس طرح کے میچز ایک طرح سے آپس میں ریلیسنس اور ایک دوسرے کا ساتھ دینا سب کچھ بہت ساتھ میں ایک دوسرے کے ساتھ ملنا جلنا سب کچھ ساتھ چلتا ہے پہلی بول آکاس کھیلا اچھی سوٹ یہاں پر سبھم سر کھل رہے ہیں سبھم کنو جیہ بلے باز اوپننگ اور سامنے ہے نتین دیکھنا ہے کہ کس طرح سے اننگ کو لے کے جاتے ہیں حالانکہ گتارگٹ اتنا بڑا نہیں ہے تیرو ور میں کھیل جوڑتا ہے اسی ہی کا ایک ایک جامپل ڈی آرے سے ہائے ہوئے سٹوڈنس سدھی دوپیسر کے ساتھ اور ان کا سٹاف کے ساتھ میں نے تین ہلکے ہاتھوں سے کھلا فلال فائن لیک پہ فیلڈنگ کر رہے ہیں سدھی دوپیسر لمبی سوڈ کھلنی چاہیے اور یہ پہلی ہی سوڈ باہر یہ ایسی کرکٹ ہے ایسا میدان ہے جہاں پر نیگٹیو سکورنگ بھی ہوتی ہے یعنی کی مائنس سکس ایک رن سکور کیا تھا اور مائنس سکس یعنی کی مائنس پانچ نیتین کا سوڈ حریس سر بڑے خوش ہیں حریس پوار اور پہلی سوڈ یعنی کی لیک سائیڈ میں اگر فین سے اوپر سی سیدھے باہر چلی گئی ڈیکٹر ہاؤس کی طرف کو تو مائنس سکس مجھے لگ رہا ہے دنیا کا ایک اکیلا میدان ہوگا جہاں پر مائنس سکورنگ ہوتی ہے نیتین کھل کر کھل رہے ہیں اور لمبے سوٹس کھل رہے ہیں جس کا خامیان جب ہوگتنا بڑھائی ہیں تیر اوبر تیر اوبر تیر اوبر تیر اوبر سات رن اور تین اوبر میں سات رن ابھی بھی نیتین اور سبھم سر اپنی کی لائے تھے اگلی کے دور اچھی گئے ہیں دن مس کیا تھوڑا سا اپنے کھلنا چاہتے ہیں لیکن کمپلیٹلی بیٹ ہوئے اور آج یہ ڈلی کے کھلاڑی اور اتراخن کے کھلاڑی بی آرے سے آئے ہوئے سٹوڈنٹس ایک برفے سے اچھی گئے ہیں ہرون کیپر کے روپ میں میس سے زیادہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن ایک دوسرے کے ساتھ ملنا جلنا وہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے اور صبح کی چھنٹی دھوک کے ساتھ میں یہ شروعات ہو انٹریکشن اور یہ بولڈ کیا ہری سر نے سلور ڈالی اور بولڈ کیا نیتن بڑی دیر سے لڑکھڑا رہے تھے ساید سدھی ڈوبے سر نے اسی لیے یہ اتصا دیکھئے اسی لیے ایڈیسن لیا ہوگا کہ سٹوئنٹس کو اس طرح سے بھی انٹریکشن کا روپ ایک دیا جا سکتا ہے اور دونوں میں ہی چھہرن تیسری اچھی گئے اچھا کمبیک بولڈر کا ہری سر کا وکیٹ لیا ارون آئے ارون نے دو لگاتار سکس مارے سٹیٹ بلکل اور اس کے بعد پھر آری سر کا اچھا کمبیک اور سبھم سر سٹائک پر آمد سن سر بولنگ پر دیکھنے کس طرح سے فیاس کرتے ہیں پندرہ رن ہو چکے ہیں سکور بہت کم ہے تیرہ میں ریزر اور اور فائن لیک پر صدیب دوبے سر ان کو تھوڑا آگے بلایا فیلڈنگ کے لئے خودصہ بہت جوز بہت اور اسی طرح خوسم جاج اچھا ایک شارٹ رن اور یہ پہلا رن لیا دوسرے رن کے لئے بلانا چاہتے لیکن مس فیلڈ جرور ہوئی یہاں پر تھوڑا سا سا خود سے خوش نہیں ہیں فیلڈ مس فیلڈ ہوئی تھوڑی دیر پہلے پلیس کیا تھا امیت سنگھ سر نے وہاں پر سنگل کے لئے اور یہ مس فیلڈ ہوئی اور یہ پھر سیدھے حریصر کے ہاتھوں میں کیچ اور امیت سر نے وکیٹ لیا اور یہ سیلیبریشن دیکھئے سیدھے عرون آؤٹو کر باہر جا رہے ہمیت سنگ سر کی بال پر ہریصر نے کیچ پکڑا اور سودیب دوپیز سر کو دکھاتا ہوں میں دوپیز سر کو یہ دیکھے سودیب دوپیز کس طرح سے خوش ہیں اور سب سا وردن کر رہے ساتھ ہی سب کو ساتھ لے کے سنگ سر سپن کرنگ کو سی سور یہ اچھی بال بیٹ ہوئے سب سر اور یہ وہ بلے باج ہیں جو آؤٹو کر باہر آرہے اور یہ مو چھپانے سے اب کچھ نہیں ہوگا اور یہ باہر آرہے بڑا بڑی اچھی گین ڈالی تھی ہریصر نے سلور ڈالا تھا پہلے اور اب انوز اگلا اوبر لے کر وکیٹس لگاتار گر رہے ہیں اب دیکھنے انوز کیا کرتے ہیں انوز انوز کو دی گئی ہے جمہداری انوز کے ہاتھوں میں گیند اگلی جمہداری انوز کے اوپر لمبے کت کے کھلاڑی کرکٹ میں سب جائیز ہے اور یہ ہلمیٹ کا آہوان ہوا اور ہلمیٹ پہننے کے لئے یہ سب سٹیٹیجیز ہیں کرکٹ کی اوپر کی پہلی گیند سامنے بی آر اے ہلکے ہاتھوں سے اور یہ سیدھا کیج انہیں یہ جانسز تھے لیکن باؤنڈری پہلی ہی گیند پر باؤنڈری اور جیسے ہی ہلمیٹ پہنا اور اب انوز کو دیکھنا ہوگا کہ انوز کم بیک کس طرح سے کرتے ہیں سلور ڈالی تھی سائچ چیک کرنا چاہتے تھے بلے باز کو لیکن بلے باز نے سٹریٹ کھیلا بلکل اب دیکھنا ہوگا کی کس طرح سے کیچ ہو سکتا تھا کیونکہ ہریس سر اچھے فیلڈر ہیں جاتے ہیں کیچ کے لئے اور اسے پہلے بھی کیچ گیا تھا اور یہ اچھی گھیند بیٹ کر آیا اچھا کم بیک آنوز کے کھلا اچھی گھیند اور پھر سے بیٹ کر آیا اچھے کیپنگ نتیم کی دونوں ہی ڈوٹ بال اچھی گتی پھر سے تیز گیا پھر سے بیٹ کر آیا ڈوٹ بال اگلی گھیند اور یہ پٹکا تھوڑا چھوٹی گھیند بہت اچھا ہوا آنوز کا اچھا ٹپا اچھا پیس ہے بال میں اگلی گھیند اور یہ تھوڑا سا باہر ڈالی تھی لیکن کوئی نقصان نہیں اور یہ آور کی سما اچھا ابر پہلا سلور ڈالا پہلی گھیند رن خائز پر دو رن ملے تھے لیکن اس کے بعد پوری ڈوٹ بال پانچ